پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کارکنان کی جانب سے پتھراؤ پولیس کی جانب سے شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے آئی جی اسلام آباد کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو ہی ہے کہاں دن ہو یا رات فیلڈ میں موجود ہیں ممنوع ایریا میں نہیں آنے دیا جائے گا مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ آسیا کوسر سے جو آئی جی اسلام آباد کے ساتھ اس وقت موجود ہیں آسیا بتائیے گا آئی جی اسلام آباد کا مزید کیا کہنا ہے جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جو ہے وہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات سمالے ہوئے ہیں یہ سب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد ناصر صاحب جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں مختلف جگہوں کا خود دورہ کر رہے ہیں خود ویزٹ کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ان سے چند باتیں کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کو منیج کیے ہوئے ہیں اور کس طرح سے کارکنان کو کنٹرول جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میم تینکیو بیری مچ میم وی ار پوٹنگ ار لیول بیسٹ اور ہم ذہنی طور پہ اور جثمانی طور پہ بڑے کلیر ہیں کہ ہم لوگ ایک ٹھیک کاؤز کے لیے وی ار پوٹنگ ار لیول بیسٹ اور وہ کاؤز بڑا کلیر ہے وہ ہے رول آف لاؤ کا وہ کاؤز یہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ پیس اور ٹرنکویلٹی کے ساتھ رہیں پروٹیسٹ جو ہے اس کے حق سے کسی کا انکار نہیں ہے but the point is کہ it is اب میں آپ کو بتاؤں کہ پیلٹنگ آف سٹونز اور جو ایک سلنگ شاٹس اور جس طریقے سے یہ تمام چیزیں یہاں پر چونگی نمبر آٹ پہ چائنہ چوک پہ مختلف جگہوں پہ چائنہ چوک پہ یہاں پر اللہ کے شکر ہم نے کنٹرول کیا ہوئے سارا اور باقی مختلف پوائنٹس پہ ہوئی ہیں وہاں کے سامنے ہیں اب بالکل جی آئی جی اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے صورتحال سے آپ نے سنی کہ اس وقت جو ہے وہ ڈی چوک میں کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاری ہے تو وہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانکنان کی جانب سے بھی پتھراؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جو ہے وہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کا بھی نفاظ کیا جا چکا ہے اور آل اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ فوج کی تائناتی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے اور ذرائع کے مطابق جو کے پیکے سے بھی دستے جو ہیں تازہ دم دستے فوج کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے ہیں جی